خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے اسحاق دار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے دو عرب ڈالر سٹیٹ بینک میں جمع کرا دیے تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق دار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت پہلے سے بہتر ہے جلد مزید استحکام آئے گا سعودی عرب نے دو عرب ڈالر سٹیٹ بینک میں ڈیپازٹ کرا دیے ہیں اس سے فارن ایکسچینج ریزرگ میں اضافہ ہوگا وزیر آزم شہباز شریف اور آرمی چیف کی طرف سے سعودی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہو وزیر خزانہ نے کہا کہ مستقبل میں معاشی معاملات مزید بہتری کی طرف جائیں گے سعودی عرب مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں مزید اچھی ڈیوی لمپ نٹ ہوگی عالمی ریٹن ایجنسی فچ نے پاکستان کی کرنسی ریٹن اپگریڈ کر دی قبل عزی وزیر خزانہ اس حق دار نے کہا کہ عالمی ریٹن ایجنسی فچ نے پاکستان کی ریٹن آئی ڈی آر سے ٹرپل سی کر دی ہے وزیر آزم شہباز شریف، قوم، حکومتی اتحادی جماعتوں اور پوری معاشی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ موجودہ معاشی بحالی کی جانب یہ اور مصبت خبر ہے پاکستان کی ریٹن آئی ڈی آر سے ٹرپل سی کر دی گئی ہے جبکہ وزیر آزم کے معاون خصوصی برائے معیشت اتوانائی بلال ازھرکیانی کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت مرک میں معاشی اور سیاسی استحکام لانے کے لیے پورزم ہے آئی ایم ایف کے اگزیکیٹیو بورڈ اجلاس کے بعد ایک اشاریہ ایک عرب ڈالر کی پہلی قسط پاکستان کو مل جائے گی انہوں نے کہا کہ سعودی عرب یوئی دوست ممالک اور دو طرفہ وکس الجہت شراکت داروں سے بھی پاکستان کی معاونت شروع ہو جائے گی جس سے ذر مبادلہ کے زخائر میں مزید اضافہ ہوگا آنے والے مہینوں میں مہنگائی کی شرعہ میں بتدریج کمی آئے گی عمران خان نے چار سال میں ملک کی معیشت اور گورننس کو تباہ کر دیا موسیقی